کبھی لیٹ کبوتر لیٹ کبوتر بیٹا بچے جو پرندوں کے نام لیتے ہیں اور ان کو پہلیوں کو سلجاتے ہیں کڑھیں لکھ لکھوٹی لکھ لکھوٹی یعنی چھپن چھپائیں اور کبھر پھر پھر سوٹو پھر پھر سوٹو یعنی ایک کپڑے کو زور سے مروڑ کر باندھا جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو اس کپڑے سے مارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پھر پھر سوٹو دبلی تے چٹکی دبلی تے چٹکی بڑھے ٹی ڈکر کو کہا جاتا ہے جو لکھڑی کے بنایا جاتے ہیں اور اس کو لکھڑی دوسری لکھڑی سے اڑا خیا جاتا ہے اور کڑھیں لکھ چماتی لکھ چماتی یعنی وہ جو اکثر کہتے ہیں پیچھے چمات مار کے چپوں کی لڑکے دوسرے کو اکثر پیچھے چمات مارتے اور پھر ہاتھ رکھ دیتے گردن پر اس کو کہتے ہیں لکھ چماتی یہ کھیل کھیلتے تھے راہ تو جو روز اتاک تھے کچھے ری تیندی ہوئی راہ کو روزانہ بیٹھک میں کچھے ری کچھے ری یعنی کچھ بڑے بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں مزاق مستی یا بیٹھ کر پہلیاں سن جانا یا بیٹھ کر کسی معاملات پر باتیں کرنا تو اس کو کچھے ری کہتے ہیں جہاں کچھ لوگ مل جھڑ کر بیٹھ کر باتیں کریں کچھے ری میں کڑھیں بجارتن جی لے وٹھ تیندی ہوئی کچھے ری میں یعنی جہاں محفل جمتی تھی وہاں پر کبھی کبھی گجارت یعنی پہلیاں پہلیوں جی لے وٹھ یعنی پہلیاں گجائی جاتی تھی یعنی دوسرے کو پہلیاں بتائی جاتی تھی اور ان کو گجایا جاتا تھا پہل گجارت کہتے ہیں پہلی کو تکڑے گالائن بجائن گائن بجائن تیندو تو کبھی گانہ بجائن یعنی جو موسیقی کے مائر ہوتے تھے وہ آ کر بیٹھتے تھے اور کبھی صوفی شہروں کے کلام گائے یا پڑے جاتے تھے فیصلہ بہت آنکھ میں تیندہ ہوا فیصلہ یعنی کسی چیز کے بارے میں تو فیصلے کیے جاتے ہیں یا کسی معاملات کے بارے میں وہ بھی جو ہے بیٹک میں کیے جاتے ہیں موکڑن وارو عرصو کھلندے گمندے ہائیں راندیو کھلندے گزری ہو چھٹیوں والا عرصہ ہستے گھنمتے اور کھیل کھیلتے گزر گیا عدی آئیشہ کون تصویری اٹھائیوں بین آئیشہ نے بہت ساری تصویریں بنائی ہن چیو پہ تا ہون ان تصویریں جو شیر میں نماؤ کر دی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ان تصویروں کا شیر میں نماؤش کرے گی